ایمان کا تعلق رسول کے دعوے سے ہے نبوت کے دعوے سے ہے اس کی تصدیق کر دینا ایمان میں اور جو کچھ وہ بتا رہا ہے اس کو ماننا ایمان تصدیق تصدیق و بما جا بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تصدیق ہے جو خبریں بھی وہ دے رہے ہیں صحیح ہے وہ عالم آخرہ کی خبریں دے رہے ہیں وہ عالم برزخ کی خبریں دے رہے ہیں وہ اور خبریں دے رہے ہیں آئندہ کی پیشنگویاں کر رہے ہیں آئندہ کے حالات کی سب کی تصدیق ایسے تو یہ کہ یہ تصدیق حضور بما جا جو بھی لائے حضور لیکن حضور لائے ہیں عمل بھی اور فکر و نظر کا سامان بھی وہ فلسفہ فلسفیانہ سوالوں کا جواب بھی میٹا فیزکس بھی لے کر آئے ایمان کا جو ہے اطلاق وہ صرف میٹا فیزیکل جو تعلیم ہے اس پر ہوتا اور وہ تمام نبیوں کی ایک ہی رہی ہے اللہ پر ایمان جو وقت کا رسول ہے اس پر ایمان جو بھی کتاب ہے اس پر ایمان آخرت کا ایمان بہت سے بادل موت کا ایمان اسی طریقے سے جنت اور دوزخ کا یقین حساب کتاب کا یقین وصلِ عمال کا یقین یہ چیزیں ہیں کہ جو ایمان میں استلاحاں شامل ہیں اگرچہ وہ اسطلاح جو ہے وہ کور کرتی ہے شریعت کو بھی احکام کو بھی ڈوز کو بھی ڈوٹس کو بھی یہ کرو یہ نہ کرو لیکن جو استعمال ہے وہ در حقیقت ایمان کا اس بیٹا فیزیکل فانسٹ پر اب یہاں فرمایا ربنا اننا سمعنا منادیاں ینادی لیل ایمان ان آمنوا بربکم فآمننا پروردگار ہم نے سنا ایک منادی کرنے والے کو وہ ندا لگا رہا صدا لگا رہا ایمان کی کہ لاؤ ایمان اپنے رب پر یقین کرو اپنے رب پر توسیق کرو اپنے رب کی تصدیق کرو اپنے رب کی فآمننا تو ہم ایمان لے آئے ربنا فقفد لنا ظنوبنا تو ہے رب ہمارے ہمارے گناہوں کو بخش دے اب تک ہم غفلت میں تھے لوگ کو تاہیہ سرزد ہوئی ہیں جو خطائے ہوئی ہیں معافقہ وَقَفِّرْ عَنَّا سَيِّعَاتِ نَا ہمارے دامنِ کردار پر جو داغ اور دھبے ہیں انہوں نے دور کر دے اٹھا دے اور ہمارے نامہ اعمال پر جو دھبے لگے اے اللہ اسے دھو دے ہمارے اعمال نامے کو پاک اور صاف کر دے ربنا فقفد لنا ظنوبنا وَقَفِّرْ عَنَّا سَيِّعَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَلَ اَبْرَارِ ہمیں وفاقد دی جو یعنی موت تک ہم اس پر قائم رہے اور جو تیرے ابرار بندے ہیں بہت نئے ان کے ساتھ ہمیں وفاقد دی جو ربنا فَقْفِرْ لَنَا دُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّرَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَلَبْرَانَ ربنا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُولِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْبَ الْقِعَامَةِ اور اے رب ہمارے ہمیں وہ سب کچھ دی جو جس کا تُو نے وعدہ کیا تھا ہمارے ساتھ اپنے رسولوں کے دری تمہیں جنت دیں گے ان میں یہ نعمتیں ہوں گی تمہیں اللہ کا دیدار قصیب ہوگا جو آخری نعمت اہل جنت کو ملے گی وہ دیدارِ الٰہی ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے سب سے بڑی دولت ہے اَا تِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسِلِقَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِعَامَةِ اے اللہ قیامت کے دن ہمیں رسوانہ کیجئے قرآنِ مجید میں آیا ہے حسابِ یسیر آسان حساب اللہ محاسب نہ حساب یسیرہ اے اللہ ہم سے آسان حساب دی اور وہ آسان حساب حضور نے فرمایا کیا ہوگا بس مقدمے کی فائل پیش ہوگی سرسری سے اللہ اگر دار لیں گے اور بس فارج جاؤ تو اے پروردگار ہمیں دی جو وہ سب کو جس کا تُو نے ہم سے وعدہ کیا اپنے رسولوں کی مساعدت سے وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِعَامَةِ اِنَّكَ لَا تُخْلِقُ الْمِعَامَةِ یقیناً تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہے ہمیں اندیشہ ہے کہ ہم ان وعدوں کا مصداق بن سکیں گے کہ نہیں تو اپنے وعدے کی خلاف کرنے والا نہیں ہے لیکن یہ کہ ان وعدوں کا مصداق بننا ان وعدوں کا مستحق قرار پانا جو ہے ہمیں اگر شک ہے تو اس میں ہے اِنَّكَ لَا تُخْلِقُ الْمِعَامَةِ ہمیں کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ تُو اپنے وعدے سے پھر جائے اب جیوں لوگ اس طریقے سے سلیم الفطرت سلیم العقل انسان فطرت کے اشاروں اور عقل کی رہنمائی میں سفر کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے اور پھر نبی کی آواز پر انہوں نے لبیک کہا ان کی سیرت و کردار کا نمونہ کیا ہے یہ لوگ وہ نہیں ہو سکتے جو ایمان لانے کے بعد گھروں میں بیٹھ رہے ہیں ان میں آگ بھر گئی ہیں اب وہ اللہ کے دین کے لیے اس دعوت کو پھیلانے کے لیے تن مندھن لگا رہے ہیں لہٰذا اس دعا کا جو جواب یہ بڑی عظیم دعاوں میں سے ہے اور سورہ بقرہ سورہ علی عمران کے جوڑے ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے جیسے دونوں کا آغاز علی فلامیم سے ہوتا ہے دونوں کے شروع میں قرآن کی عصبت کا بیان ہے دونوں کے اختتام پر عظیم دعائیں ہیں بڑی لمبی دعا ہے یہاں پر بھی یہ تین آیتیں ہیں لیکن فرمایا فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ ان کے رب نے ان کی دعا قبول کرتی اَنِّي لَا عُضِيُ عَمَلَ عَمِلٍ مِّنْكُمْ کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے کسی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں من ذکر او انسا چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت موسیقی 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 موسیقی